عقا کے وفادار ہے علماء دعوبل اسلام کے غمخان ہے علماء دعوبل علم بالوں کی جمع میں کتنی آلہ شان ہے علم بالوں کی جمع میں کتنی آلہ شان ہے جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله شلوات الله وسلامه على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه مبارک وسلم تسليما كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وقال اللہ سبحانه وتعالی كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللہ وقال اللہ سبحانه وتعالی قل هذه سبيلی ادعو الى اللہ على بصیرہ انا ومن اتبعنی وقال اللہ سبحانه وتعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وانوالهم لان لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللہ فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الطورات والانجیل والقرآن ومن اوفا باہده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم میرے بھائیو دوستو عزیزو اور بزرگو اللہ جل جلاله عم منواله نے اس انسان کو اشتف المخلوقات بنایا مخلوقات اللہ تعالی نے بہت ساری پیدا فرمائی ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ قابل احترام اور مکرم و محترم اللہ تعالی نے اس انسان کو بنایا بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ پوری کائنات اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے بناو بگار کا مدار اس انسان پر رکھا کہ انسان بنا تو زمین و آسمان بنے چاند سورج بنے اور جتنی چھوٹی بڑی مخلوقات ہیں ان سب کا بناو ہے اور اگر انسان بگڑ گیا تو عالم سارا بگڑ گیا یوں دیکھنے میں انسان سارے پانچ پھٹ کا بہت چھوٹا سا جسم بہت کمزور جسے اللہ تعالی نے اس کی مختلف صفات بیان کی ہیں کہیں کہا خلق الانسان بعیفہ بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے اور کہیں کہا کہ ان الانسان حلوعہ بہت کچھے دل کا اذا مسہو الشر جزوعہ و اذا مسہو الخیر منوعہ ذرا سی کوئی تکلیف اگر چھو جائے تو آہو واولہ کرنے لگتا ہے اور اگر دو پیسے ہاتھ میں آتے ہیں تو فیرون وقت بن کے دندگی گزارتا ہے کہیں کہا عجولہ بہت جلد بات ہے اور کہیں کہا ظلوما جہولہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَارِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا زمین و آسمان نے جس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا اس کو اس انسان نے اٹھا لیا اور یہ بڑا بھاری ظالم اور بڑا بھاری جاہل خالی ظالم اور جاہل نہیں کہا ظلوما جہولہ جہالت کیا جتنا مبالغہ ہو سکتا ہے جہالت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری اس آدم کے بچے میں بھری ہوئی اور ظلم کی جتنی شکلیں سوچی جا سکتی ہیں مبالغے کی کوئی حد نہیں ہوتی اس لئے ظلم کی جتنی حدیں سوچی جا سکتی ہیں اور جتنی شکلیں سوچی جا سکتی ہیں وہ تمام مظالم اس میں بھرے پڑے ظالم بھی بے حد درجے کا اور جاہل بھی بے حد درجے کا تو کمزول بھی ہے کچھے دلکا بھی ہے ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے جلدباز بھی ہے لیکن یہ عجیب مخلوق ہے کہ اس پر مدار بھی ہے ساری مخلوقات کا اس انسان پر مدار ہے پورے عالم کے تمام نظاموں کے صحیح اور غلط کا کہ اگر یہ انسان دنیا میں صحیح چلتا ہے تو تمام عالم کے نظام صحیح چلتے ہیں اگر یہ غلط چلتا ہے تو عالم کے تمام نظام غلط چلتے ہیں پھر دشمنیاں اتنی اُبر کر آتی ہیں کہ زمین بھی انسان کی دشمن آسمان بھی انسان کا دشمن پہار بھی انسان کے دشمن دریائیں بھی انسان کی دشمن اصرندر بھی انسان کے دشمن یہاں تک کہ اس کا اپنا خاندان اس کا دشمن اس کی اپنی برادری اس کی دشمن اس کا گھر اس کا اپنا دشمن اس کی بیری اس کی اپنی دشمن یہاں تک کہ یہ خود اپنی جان کا دشمن اور اگر یہ صحیح چلتا ہے تو پھر پہلے آسمان سے لے کے ساتھ میں آسمان تک تمام محبت کرتی ہے جیسے روایتوں میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل فلان ابن فلان سے ہم محبت کرتے ہیں تم بھی کرو جبریل خدا کے حکم سے اس بندے سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے اعلان کراتے ہیں پہلے میں دوسرے میں تیسرے میں چوتھے میں پانچھے میں چھتے میں ساتھے میں تمام آسمانوں میں اعلان جبریل کے ذریعے کراتے ہیں تمام آسمانوں کی مخلوقات اس اللہ کے بندے سے محبت کرتی ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ یعطا روایتوں میں حَتَّى يُبْعَلَهُ الْقَبُونَ فِي الْأَرْضِ یہاں تک اس بندے کی محبوبیت اور اس کی مقبولیت روئے زمین پر اتار دی جاتی ہے پھر چریندے اس سے محبت کرتے ہیں پریندے اس سے محبت کرتے ہیں دریندے اس سے محبت کرتے ہیں سمندر اس سے محبت کرتے ہیں زمین کے ٹکڑے اس سے محبت کرتے ہیں آسمان کی چھتری اس سے محبت کرتی ہے پھر دوست تا دوست دشمن بھی اس کا گنگاتا ہے تو اصل مسئلہ اس انسان کے بناو بگار کا ہے لیکن اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے یہی نہیں معلوم عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں مختلف ضرورتیں رکھی ہیں انسانی ضرورتوں کا انکار نہیں ہے لیکن دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضروریات زندگی انسان کے پیدا کرنے والے بھی اللہ پاک ہیں اور اس انسان میں ضرورتوں کے رکھنے والے بھی اللہ پاک ہیں اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا مختلف انسان کو بنانے والے وہ بھی اللہ پاک ہیں لیکن ضرورتوں کو زندگی کا مقصد بلکہ ضرورت کو ضرورت کی حد سے نکال کر خواہشات میں لے آنا اور خواہشات کو مقصد حیات بنا لینا اور زندگی کے مقصد سے یکسر غافل اور انتہائی اسے پسے پچھ ڈال دینا یہ موجودہ انسانیت کی سب سے بڑی غلطی اور یہی وجہ ہے پورے عالم کے انسانوں کی پریشانی کی اس وقت دنیا بہت پریشان ہے چاہے ان کا تعلق کسی رنگ اور روپ سے ہو اور کسی ملک سے ہو کسی قوم اور برادری سے ہو اور زندگی کے کسی شعبے سے ان کا تعلق ہو آپ جس شعبے میں بھی چلے جائیں ہر ایک اپنا رونا رو رہا ہے امیر پریشان غریب پریشان مرد پریشان عورتے پریشان جوان پریشان برے پریشان دیہاتی پریشان شہری پریشان اوپر والے پریشان نیچے والے پریشان عوام پریشان خواہش پریشان عزیب پریشانی ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید دنیا کی پشتر اور شاید دنیا کی زمین پر اتنا پریشان انسان کبھی نہیں ہوا ہے جتنا آج پریشان اگرچہ ماضی کے ماضی کے وہ واقعات جس کی طرف قرآن نے بھی وحبری کی ہے اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارے کی ہے ان کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ قومیں کس طرح اجلی ہیں اور کس طرح ان کا دیوالہ نکلا ہے اور کس طرح ان کی عزتوں کا نیلام ہوا ہے قرآن نے بھی بتلایا ہے اور پھر قرآن نے ان کو بتا کر کہ انسانوں کو توجہ بھی دلائی ہے کہ یہ ذات کا ہمارا ہمیشہ کیلئے ہے جیسے اللہ تعالی نے سور فجر میں وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنَ عِشْرٍ وَالْشَفْقِ وَالْوَطْلِ وَالْلِهِ لِئِدَایَتِ اور ان کا اپنا آٹھ ان سب کا تذکرہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ان نقشوں میں اتنا پریشان ہونا کہ ان کا نزد و نابود ہو جانا اور پھر انسانوں کے لئے رہبری کہ اس کی بنیاد کیا بنی اس لئے قرآن کریم نے جگہ جگہ قوموں کے واقعات کو کہیں اختصار کے ساتھ کہیں تفصیل کے ساتھ اور جہاں واقعات کو بیان کیا ہے وہاں کہیں نہ کہیں عبرت کا لب ضرور استعمال کیا ہے کہ یہ واقعات ہم کوئی قصے کہانی کے طور پر نہیں بیان کر رہے ہیں یہ انسانوں کے لئے دستور ہیں انسانوں کے لئے قانون ہیں انسانوں کے لئے ذاتیں ہیں خدا کا کسی سے کوئی حسب نسب نہیں ہے جو ان قرآنی اصولوں اور ذاتوں پر اپنی زندگی کو لائے گا اگر قوم آئے گی تو قوم کو برادری آئے گی تو برادری کو اور ملک آئے گا تو ملک کو اور عالم آئے گا تو عالم کو خدا چمکائیں گے جن انسانوں کے زندگی قرآنی ذاتوں اور قرآنی قانون سے حد کر ہوگی خواہ وہ برادری کی شکل میں ہو خاندان کے شکل میں ہو کسی اونچے عہدے کی شکل میں ہو اور عالم پورے کی شکل میں ہو لیکن خدا کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں خدا کا یہاں تو سب بندے ہیں پھر خدا انہیں تباہ و برباد کرے گا اس کے یہاں ذاتہ وہ قرآن کریم کے عوامی و حکامات ہیں جو اللہ نے قرآن کے راستے سے دیئے ہیں اس لئے قرآن میں دونوں طرح کے حکامات ہیں شخصی زندگی کے حکامات بھی ہیں اور اجتماعی زندگی کے حکامات بھی ہیں انسان ایک انسان بحثت اس کے شوہر ہونے کے اور بحثت اس کے اپنے کسی اولاد کے باپ ہونے کے اور بحثت اس کے چھوٹے بھائی کے برابائی ہونے کے اس کے پروسی کے ہونے کے الغرض جتنی نسبتیں ایک انسان کے ساتھ شخصی زندگی کی ہیں ان سب نے خدا کے حکامات ہیں اور ایک اس کے ساتھ جو اجتماعی زندگی ہے اس کی سماجی زندگی اس کی معاشرت کی زندگی اور پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے عاتبات سے اس زندگی کے بھی حکامات اور پھر خدا کا یہ ذات تھا کہ ہمارے یہاں سے اللہ کی رحمت تو اس کی طاعت اور فرمابرداری کے راستے سے مل سکتی ہے جو جتنا خدا یہ حکامات پر عمل پیرا اور جو جتنا خدا کی حکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا خدا اس کو اتنا چمکائیں گے اور جو جتنا خدا کی حکامات کو توڑے گا خدا کی پکڑ اس کے ساتھ اتنی ہی سخت ہوگی یہ خدای ذات ہے ارض میں نے کیا کہ دنیا بہت پریشان ہے اور پریشانی کی وجہ اپنی زندگی کا مقصد نہ پہچاننا اور اپنی ضروریات کو خواہشات کے درجے میں لے آنا اول تو لوگوں کو ضرورت ہی نہیں مالوں کہ ضرورت کہتے کسے ہیں بقول ہمارے حضرت جید آمد برکاتہم اللہ پاک ان کے عمر و برکت نصیب فرمائے اور انہیں صحت آفیت نصیب فرمائے یہ فرمائے ضرورت جو ہے یہ ضرورت سے ہے کیا مطلب کسی تقاضے کا اس حد تک پہنچ جانا کہ اب اگر اس کو پورا نہ کیا تو ضرور ہوگا نقصان ہوگا جیسے پانی انسان کی ضرورت کی چیز ہے لیکن اس پیاس کا اس حد اس درجے تک پہنچ جانا کہ اب اگر پانی نہ پیا گیا تو جان کا خطرہ ہے اس وقت پانی پینا ضروری ایسے کھانے کے بارے میں ایسے کپڑے کے بارے میں ایسے رہائش کے مکان کے بارے میں سردی گرمی سے بچاؤ کے سامان کے بارے میں یہ انسانی ضرورتیں ہیں اس کا انکار نہیں لیکن اصل سب سے بڑی مشکل جو ہے کہ خواہشات کا نام ضرورت رکھ دیا اور رہا مقصد زندگی تو اس کا تو کبھی خیال بھی نہیں آتا ہر آدمی جیسے روایات میں الفاظ ملتے ہیں سکنا کا بھی لفظ ملتا ہے اور نفطے کا لفظ بھی ملتا ہے کہ آدمی کے ذمہیں اپنی بھیوچوں کا نان نفطہ ہے اور آدمی کے ذمہیں اس کی رہائش کا انتظام ہے اب یہ سکنا رہائش کا مکان اور نفطہ اپنا خرچہ یہ دو لفظ ملتے ہیں لیکن ہر آدمی ضرورت کو مانا وہ پہناتا ہے جو اس کے جی میں آتا ہے ایک آدمی ساتھ منزلہ مکان بناتا ہے ہر منزل میں دس کمرے اور ہر کمرہ ائر کنڈیشن اور ہر کمرے میں مستقل فرنیچر اور یوں کہتا ہے یہ ضرورت ہے ایک آدمی بیس منزلہ مکان بناتا ہے ہر منزل میں بیس کمرے اور ہر کمرہ ائر کنڈیشن اور ہر کمرے کا فرنیچر دس دس لاکھ رکھے کا پھر یہ کہتا ہے یہ ضرورت ہے اور لفظ لاتا ہے حدیث سے ایسے ہی ایک آدمی کھانا کھاتا ہے اور یہ ایک وقت میں کئی کئی قسم کے کھانے کھاتا ہے ناشتے کی ویرائیٹی اور ہیں لنچ اور دینر کی اور ہیں آسرانے میں کچھ اور ہیں اور پھر تقریبات کے موقع پر کچھ اور ہیں اور ان سب کا نام کہتا ہے یہ کھانا پینا بھی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور دوستو یہ تو ہم نے خواہشات کا نام رکھ دیا ضرورت ورنہ ضرورت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا حقوق حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا آپ نے حقوق ادا کیے ہیں اور آپ نے ضرورتیں پوری کیے ہیں اور آپ نے اس کو عملی طور پر کر کے تمام صحابہ کو دکھایا کہ اس طرح ضرورت پوری ہوتی ہے عرض میں نے کیا یہ دو باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں ایک مقصد زندگی اور ایک ضروریات زندگی ضروریات زندگی ویسے علماء نے بتایا ہے کھانا پینا مکان لباس بیوی اور سواری یہ پانچ انسانی ضرورتیں ہیں لیکن جہاں یہ پانچ ضرورتیں ہیں وہاں اس کی تعریف اس کی حید اس کا اندازہ بھی ہمیں سنت ہی سے لینا پڑے گا کہ اگر مکان رہائش کا ضروری ہے انسان کی ضروریات میں سے ہے تو پھر اس کی تفسیر اس کی شرح وہاں دیکھنی ہوگی جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات تھے اور جس میں آج تک آپ آرام فرما رہے ہیں اور دو خلیفہ آپ کے آرام فرما رہے ہیں اور تیسرے کی جگہ اور ہے کل چار کی جگہ ہے اس میں یہ کس کا مکان ہے جس پر جبریل جیسا مقرب فریشتہ بھی حاضری کا سلام کرتا ہے آج اس پر وحی آتی ہے یہ کس کا مکان ہے کہ جو تمام کائنات کے وجہ تخلیق ہیں اس پوری کائنات کی تخلیق کی وجہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ چونکہ اللہ نے آسمان پیدا کر دیا تھا اور زمین بچھا دی تھی اور پہل کرے کر دیا تھے اس لئے حضور تشریف لائے یہ بات نہیں ہے کیونکہ حضور تشریف لانے والے ہیں اس لئے آسمان کی چھتری بھی تان دی اور زمین کا بچھونا بھی بچا دیا اور پہل کے کھونٹے بھی گار دیے اور دریاں سمندر بھی بہا دیے جن کے صدقے میں کائنات کا وجود ہے ان کا یہ دولت قدا ہے جن کے صدقے میں ساری کائنات کھانا کھاتی ہیں ان کا کھانا کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں جو سب سے پہلی بیداد چال ہوئی ہے وہ پیڑ پھر کر کھانا کھانا جو ضرورت کو جانتے ہیں ضرورت جنہوں نے بتائی ہے اور ضرورت پوری کر کر دکھائی ہے ان کا کھانا کیا ہے کہ کئی دن کے فاقے کے بعد جب آیا ہے تو ایک ٹکڑے پر بوٹی رکھ کر شاہرزادی کو بھیج رہے ہیں کہ وہاں بھی کوئی چیز نہیں کھائی گئی تو ایک ہے ضرورت زندگی کپڑا دیکھ لو آپ کا کپڑا کیا تھا آپ کا لباس کیا تھا آپ کی سواری آپ کا رہش کا مکان اور آپ کا کھانا یہ آپ کی ضروریات جو آپ نے پوری کر کر دکھائی اگر ہم ضرورت کا لفظ لیتے ہیں حدیث سے تو اس کی شراح اس کا مانع بھی لینا ہوگا ہمیں حدیث اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے ہماری زندگی کا مقصد الانسان کی زندگی کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے جس نے انسان کو بنایا ہے اسی نے بتلا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَحْبُدُونَ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنے عبادت ہی کے نئے پیدا کیا ہے بحیثیت انسان ہونے کے بخواہ مشرق کا ہو یا مغرب کا شمال کا ہو یا جنوب کا کسی رنگ اور روب کا ہو بحیثیت انسان ہونے کے انسان کی زندگی کا مقصد عبادت اور عبادت کیا ہے چند اعمال کا نام عبادت نہیں ہے وہ عبادات کی ایک قسم ہے عبادت چوبیس گھنٹے کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے حکم اور حضرت رسول پاک شخصم کتاب داری کے ساتھ ادا کرنا اس کا نام عبادت پھر یہ اتنا بڑے گا کہ کھانا بھی عبادت پینا بھی عبادت بیوی کے پاس جانا بھی عبادت کاروبار کرنا بھی عبادت اور لوگوں سے ملنا جلنا بھی عبادت ہنشنا بولنا بھی عبادت زندگی کا ہر عمل عبادت ہے اگر دو چیزوں کے رہایت کے ساتھ اور بڑی سے بڑی طاعت اور بڑی سے بڑی عبادت وہ بھی دنیا داری ہے اگر اللہ کے حکم سے ہٹ کر اور حضور کے طریقے سے ہٹ کر پھر نماز نماز نہیں ہے اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے پھر روزہ روزہ نہیں ہے اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے پھر کوئی نیکی نیکی نہیں اور کوئی اچھائی اچھائی نہیں اگر وہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر اور حضرت رسول پاک شسم کی تابع داری چھوڑ کر ایک انسان کی زندگی کا مقصد بحیثیت انسان ہونے کے اللہ کے عبادت اور چونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ ہم انسان بھی ان اللہ کے بندے بھی اور ہمارے ساتھ حضرت رسول پاک شلی اللہ کی امت میں ہونے کی نسبت بھی اس امت میں ہونے کی اعتبار سے قرآن جس نے ہماری خیریت جس میں بتلائی ہے کہ دعوت اس امت کی زندگی کا مقصد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس اس امت کا وجود اس کی پیدائش اس کے دنیا میں آنے کی غرض خدا کی بھولی بھٹ کی مخلوق کو خدا سے وابستہ کرنا اپنی ذات سے اپنا کلمہ اپنی ذات سے اپنی نماز اپنی ذات سے اپنے متعلق احکامات اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی محنت کہ خدا کا ہر بندہ خدا سے وابستہ ہو اور نبی کا ہر امت ہی نبی کا پیغامبر ہو اور نبی کی دعوت کو لے کر دنیا میں چلنے والا اسی لئے آپ حضرت رسول پاک شرسم کے دور کی اور آپ کے زمانے کی صدرت مبارکہ کو پڑھیں تو آپ کو یہ انداز ہوگا کہ جتنے صحابہ تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ میں یہ تمام طبقات تھے جو آج امت میں ہیں آپ کو امت میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں متوسط درجے کے بھی ہیں اور بہت اعلی درجے کے بھی ہیں اور ایسے ہیں جو شروع میں غریب کے بعد میں امیر ہوئے اور ایسے بھی ملیں گے جو شروع میں امیر کے بعد میں غریب ہوگئے صحابہ میں آپ کو یہ تمام طبقات ملیں گے ایسے صحابہ جو شروع سے لے کے اخیر تک امیر اور ایسے صحابہ جو شروع سے لے کے اخیر تک غریب اور ایسے صحابہ جو شروع میں غریب اخیر میں امیر پھر ان میں معذور پیر کے معذور پیت کے معذور پیس کے معذور آنکھوں کے معذور بدن سے بھری ہونے کے اعتبار سے معذور کپڑے کی معذوری کھانے کی کمی کی معذوری پانی نہ مننے کی معذوری سواری نہ ہونے کی معذوری مکان کا یہ سب آپ کو ملے گا آپ انداز لگائیں اس سے کہ وہ کتنی بھوک ہوگی جس نے سادی ابن وقاس جیسے شہابی کو وہ اسلام کا سکھ سالار وہ فوجوں کو چیرتا فارتا نکل جانے والا اور وہ فاتح مصر جس نے ایمان کے جندے گھا رہے ہیں اور جس کہا تو اللہ نے ایمان کی لہریں چلائی لیکن اس کی بھوک کا انداز لگائیں جس اس تنجے کے لئے بیٹھے ہیں اور پیشاب کی دھار سے کھڑکڑ کی آواز آئی ہے اور جب فارغ ہو کر دیکھا ہے تو دیکھا ایک سوک کی چمڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر خود لائے جس پر پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا وہ بھوک کس درزے پہنچی ہوگی جس بھوک نے اپنے پیشاب کی پڑی ہوئی دھار کے ٹکڑے کو اٹھانے پر مجبور کیا اور لاکر اس کے پھانکنے پر مجبور کیا ایسی بھوک بھی کپڑے کی کمی دنیا میں کسی کے آج ایسی نہیں ہوگی لاکھ غربت ہوگی کسی کے گھر لیکن ایسی نہیں ہوگی کہ میرے بیوی کے درمیان ایک کپڑا ہے اور وہ نماز کا سلام پھیلتے ہی سیدھے گھر جاتے ہیں اور لوگوں کے اشکال ہوتا ہے یہ مسجد میں کیوں نہیں بیٹھتے یہ حضور کی سطح عورت کر اپنا فریضہ عدا کرتی عرض میں نے کیا کہ صحابہ میں یہ تمام تطقات آپ کو ملیں گے ایسے بھی ملیں گے کہ جن کے روزانہ کے دو سو دو سو دو سو درم کے جوڑے بنتے تھے اور اتنا قیمتی جوڑا اور اس کو ایک دن پہنا اور اس کے بعد زندگی میں کبھی نہیں پہنا روزانہ کے نئے سو پہننے والے مسعب ابن عمیر بھی ہیں اور اپنے پریشاب کی دھار پڑی ہوئی اس خال کے ٹکرے کو لا کر پاک کر پھانک 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 جن کے پاس سرائی نہیں ہیں وہ دوب دوباتی آنکھوں اب وہ روتی آنکھوں واپس آ رہے ہیں اس پر غم کھاتے ہوئے کہا شمپے بھی ہوتا تو ہم براہ خدا میں خرچ کرتے ایسے بھی ملیں شہابہ میں ہر طرح چاہ آپ کو ملیں گے وہ ملیں گے جن کے گھر کے بستر کسرہ کی لڑکیوں اور اس کی شہزادیوں نے بچھائے اور وہ ملیں گے جن جن کے دروازوں پر سونے چاندی کے دھیر لگے اور صبح سے شام تک سونا چاندی طول طول کا تقسیم ہوا اور ایسے ملیں گے کہ صبح سے شام تک زکاة کے مستحق کی تلاش میں چکر لگاتے رہے لیکن ایک بھی دستیاب نہ ہوا ارد میں نے کیا کہ وہ صحابہ جو شروع مکہ کے سوداگر ہر اعتبار سے زی وجاہت اور ہر اعتبار سے صحاب مقام برادری میں بھی قوم میں بھی شہر میں بھی ان کا ایک وقار ان کا ایک مقام اور ایک عجیب حیثیت تھی اور کپڑے کا بہت بڑا کاروبار لیکن وہ دن بھی تو یاد کرو کہ جبریل آتے ہیں السرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے ہیں اللہ کے پہرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے سلام کہہ رویا ہے آپ کے دوست ابو بکر کو اور یہ پوچھوایا ہے کہ کیا ابو بکر ہم سے راضی ہے کیا بات ہوئی یوں کہ آج جو ابو بکر میں کپڑے پہنے ہیں یہ موٹا تاعت کا کپڑا اور اس میں ببل کے کانتے کہ وہ سوڑاگر جس کے گھر سے سوٹ بنتے تھے اور جس کی دکان سے کوشاک بنا کرتے تھے اور جس کے یہاں لاکھوں کرونوں کی تجارت ہوا کرتی تھی آج اس کے تندھاکنے کو کپڑا نہیں ہے بلکہ تاعت ہے اور اس میں ڈالنے کو بطن نہیں ہے بلکہ چپونے کے کانتے ہیں لیکن ادا اتنی پسل آئی ہے کہ اوپر کی دنیا میں رہنے والے فریشتوں سے بھی کہا ہے آج تم بھی صدیق اکبر کی نقل اتار لے اور یہ پوچھوایا ہے کہ کیا صدیق ہم سے اس حال میں راضی ہیں حضرت رسول پاک نے بلوایا اور آپ کے رب نے یہ پوچھوایا ہے کہ کیا آپ اللہ سے راضی ہیں وزم آگے بار بار کہہ رہے ہیں میں اپنے پروردگاہ سے راضی ہوں بھوک کے قصے کپڑے کی کمی کے قصے مکان کے انتظام نہ ہونے کے قصے آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے صحابہ کے حیات صحابہ پڑے کتنے واقعات ہیں صحابہ کی لیکن عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق جس طبقے سے تھا اور جو زندگی کے جس شعبے سے متعلق تھا پہلی بات یہ ہے کہ امت کا ہر طبقہ اور ہر طبقے کا ہر فرد اپنی لائن کے دین سے سو افیسد واقف تھا اگر کاشکار ہے تو کاشکاری کے لائن کے دین سے تاجر ہے تو تجارت کی لائن کے دین سے مزدور ہے تو مزدوری کے مسائل سے ارے ہلاک اور باربر ہے تو اپنی لائن کے دین سے الغرض اگر بھوکا ہے تو بھوک میں کیا کرنا پیاس آئے کہ پیاس کے وقت دین اور پیاس کے وقت شریعت کیا ہے امت اس طرح جہالت کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی تھی جس طرح آج امت جہالت کے ساتھ زندگی گزار رہی کہ اپنی لائن سے اپنی لائن کا جو دین ہے اس سے بھی واقع نہیں ایک آدمی لاکھوں کی تجارت کر رہا ہے لیکن اسے نہیں معلوم حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے ایک عام دنیا کے انسانوں کی طرح مقصد زندگی پیٹ بنا ہوا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے ہم نے تو دکان کھولی ہے کمانے کے لیے لہذا ہمیں کمانا ہے اور کمانا ہماری زندگی کا مقصد ہے ایک آدمی کاشکاری کرتا ہے سیکڑوں بگر زمین اس کے پاس ہے ہزارہ لاکھوں کے آمدنی وہ لیتا ہے لیکن اسے اپنی فاقہ مستی کے لائم کے دین سے نہ واقف اور اس کے بالمقابل صحابہ اکرام رضوان اللہ تجمعین کے زمانے میں بات یہ تھی کہ امت کا ہر طبقہ اپنی لائم کے دین سے سو فیسد واقف اگر کسی کے گھر بھوک آئی جسے صحابہ کی بھوک کے واقعات ہیں تو وہ بھوک میں خدا کا حکم کیا کہتا ہے اس سے واقع تھا آج کی طرح نہیں کہ ذرا سی بھوک پر جیب کاتنے پر اور لوت مار پر اور ستم عریفی پر اور خدا کی مخلوق کا خون بہانے پر اس پر آدمی تنجائق صاحب ہم بھوک ہیں اور اب تو خیر بھوک تم چکنی چپڑی کھاؤ ہم رکھی کیوں کھائیں تم آلہ درجہ کے کوشاک پہنے ہم گھٹیا کیوں پہنے لہذا ہم تمہارے پیت ٹھوڑیں گے ہم تمہاری پیت ٹھوڑیں گے ہم تمہاری گردن کاتیں گے ہم تمہارا خون بہائیں گے اور تمہارا پیشہ ہم لے سے آیا جیسے کھانے کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں اس طرح بھوک کے پیدا کرنے والے بھی اللہ باقی ہیں تو کھانا بھی مخلوق بھوک بھی مخلوق خالق تو ایک اللہ کی ذات کھانا جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اس کے گھر بھیجی بھوک جو اللہ کی مخلوق ہے اس نے میرے گھر بھیجی اور یہ میرا ایمان ہے کہ لا الہ اللہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ کرتا ہے خالق کرتا ہے لہذا بھوک بھی مخلوق ہے یہ بھوک میرا کچھ نہیں بگار سکتی مجھے یہ بتاؤ کہ جس خالق نے بھوک کو میرے گھر بھیجا ہے وہ خالق بھوک کی حالت میں مجھ سے کیا چاہتا یہی حال جس کے گھر کھانا ہے جس کے گھر مال ہے وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ مال اللہ کی مخلوق ہے کھانا اللہ کی مخلوق ہے میرے گھر میں جتنی دولتیں اور نعمتیں ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ میرا ایمان ہے کہ اس سے زندگی بنتی ہے نہ بگرتی ہے یہ بتاؤ جس نے ان کو پیدا کر کے میرے گھر بھیجا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے امیر مال کے نشے میں بہا نہیں کرتا تھا امیر مال کے نشے میں بہکی بہکی نہیں بگتا تھا امیر مال کے نشے میں خوبہ کے حکامات کا مزاق نہیں اُلاتا تھا امیر مال کے نشے میں حضور کی سنتوں کو زباہ نہیں کرتا تھا امیر مال کے نشے میں شریعت کا مزاق نہیں اُلاتا تھا امیر مال کے نشے میں قرآن و حدیث کا مزاق نہیں اُلاتا تھا غریب اپنی بھوک میں لوٹ پر چوری پر دیکیٹی پر نقبزنی پر خدا کی مخلوق ستانے پر اس پر نہیں اُتر آتا تھا وہ اپنی لائن کا دین تلاش کرتا تھا اور دولوں اپنی لائن میں دینی زندگی گزار دیتے نتیجہ یہ تھا کہ وہ بھوکا جس قدر بھوک اللہ نے بھیجی تھی لیکن اس کا اپنی بھوک خدا کے حکامات کے اعتبار سے چلنا اور اتنی بھوک کے لائن کے دین سے واقع ہو کر اس پر عمل تیرا ہونا اس کی تو بھوک ہوئی اور اس کا دین ہوا لیکن دیتی دنیا تک انسانوں کو سبق پڑا گیا کہ اگر تمہارے گھر بھوک آئے تو تمہاری شریعت یہ ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں اور لوگ مرگی کا دورہ پڑا ہوا سمجھ کر گردن کچلتے نکل رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں حضرت حریرہ رضی اللہ تعالی کہ لوگ مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہوا سمجھتے تھے خدا شاہد ہے وہ مرگی کا دورہ نہیں تھا وہ بھوک کی اس بھوک میں اللہ کیا کہتے ہیں رہتی دنیا تک انسانوں کو سبق پڑا گئے کہ اگر تمہارے گھر بھوک اتنی آئے جتنی ابو حریرہ کے گھر آئی اگر تمہاری بھوک تمہیں زمینوں کے برابر کر دے اگر تمہاری بھوک زمینوں پر گرا دے اگر تمہاری بھوک پیتوں پر پتھر بنوا دے اور اگر تمہاری بھوک بے ہوش کر دے خبردار ابو حریرہ کا راستہ کھلا ہے اس کے راستے سے سبق لوں سبق کیا دیا اتنی شدید بھوک میں نہ کسی کے یہاں بھوک کا ہاتھ پھلایا نہ کسی سے کوئی اشارہ نہ کسی سے کوئی اللہ نے مخلوق کو ہمارے گھر بھیجا ہے اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہمارے گھر آیا ہے اللہ کے بھیجے مہمان کا حرم کریں گے خدا ہمیں دے گا جیسے روزہ روزہ اللہ کا مہمان ہی تو ہے جو مومن کے گھر آتا ہے دلو فجر سے لے گروب آفتاد تک کھانا بن کرا دیتا ہے یہ مہمان لیکن یہی مہمان اگر اس کا عزاز ایسا ہو جائے جیسے خدا کہتے ہیں تو پھر یہ خدا کی نعمتوں کے اتنے دہانے کھلواتا ہے کہ روزہ کی برکت سے جو ملتا ہے شاید کسی اور کی برکت سے نہیں دے ایسے بھوک اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے بھیجی ہے یہ تو تے ہے کہ مخلوق بگار سکتی ہے نہ بنا سکتی ہے لہذا بھوک سے مریں گے نہیں روتی سے جیئیں گے نہیں یہی ہے مانا لا الہ الا اللہ پیسے کے بغیر ازڑیں گے نہیں پیسوں سے بنیں گے نہیں اہدوں کے بغیر ازڑیں گے نہیں اہدوں سے چمکیں گے نہیں ہر چیز جو اللہ کا غیر ہے وہ مخلوق ہے اور مخلوق مجبور ہے مخلوق بنا سکتی ہے نہ بگار سکتی ہے بنانے والی ذات اللہ کی اور بگار نوالی ذات اللہ اور ایمان ایسا تھا کہ جس کے گھر فاقہ آئے اور تین دن تک وہ اس فاقے کو اس طرح چھپائے کہ کسی پر اس کو ظاہر نہ ہونے دے تو اللہ نے اس بندے پر ایک سال کی حلال روزی کھولنے کا وعدہ اب اگر ان کے ہاں بھوک آئی تو ان کا ایمان تہلے بنا ہوا ہے یونکہ یہ پاک ایک سال کے حلال روزی دے دیں گے تو بھوک والا بھوک کی شریعت سے واقف اور واقف کے ساتھ عمل تہرہ اس وقت میرے بھائی اور دوستو اول تو امت کے جتنے طبقات ہیں اپنی لائم کے دین سے واقف نہیں اول تو واقف نہیں ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ بیوی کو کئی مرتبہ طلاق دی اور پھر اسی گھر میں رہ 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 اس سے کچھ ہو رہ ایک دن قریب میں کوئی مولی صاحب کا قیام تھا اس کے گھر کے سامنے ان مولی صاحب کے قیام میں کے زمانے میں بھی اس گھر میں لڑائی ہو اور میاں نے زور زور سے کئی طلاق یں دی پھر صبح کو اب یہ تو ایسا ہے جیسے تیر کمان سے نکل گیا طلاق تو ہو گئی اللہ تمہاری مدد فرمائے کیا ہوا مولانا کیا ہوا آپ اس خدر مجھے تسلی دے رہے کیا بات ہے کہ جو رات آپ کے ہاں لڑائی ہوئی اور آپ نے بہت زور سے کئی طلاق مغلضہ ہو یہ تو کئی سال سے دور لیکن لیتی نہیں میں کیا کروں اور یہ اس کا واقعہ نہیں ہے کتنے واقعات ایسے ہیں شب روز کی زندگی میں کتنے محرمات کا اتقاب کتنے حرام سی سے زندگیوں میں داخل کتنے منقرات لیکن واقف تک نہیں تو اول تو یہ ایک آدمی سوری کاروبار کر رہا ہے کھلن کھلا کر رہا ہے جیسے جانتا کچھ ہوا ہی نہیں جبکہ سود کے بارے میں حضور کا اشاد ہے جس کا انجام مفلسی اور قلاشی ہے سود خور اور سودی کاروبار کرنے والا کبھی پلپ نہیں سکتا حضور کا اشاد ہے اس کا انجام مفلسی اور قلاشی لیکن اب حیرہ پھیری کے ساتھ پہنٹرے بدل کر ادھر سے ادھر سے لیکن گندگی گندگی ہے اس پر کتنے ہی سونے اور چاندی کے اوراق لپڑ دیا جائیں باہانہ کبھی حلوانی بن سکتا سونے کا ورق اس پر لپیٹ دینے سے جس کو اللہ نے حرام کہا وہ حرام ہے کتنا ہی کوئی کہلے اس کے حلال کہنے سے حلال نہیں اگر واقع ہے جو واقع ہے اور اگر واقف ہے جو واقف ہے تو پھر اس پر عمل کتنا ہے عمل کا انداز ہم سب جانتے ہیں اپنی اپنی لائن کے دین سے پہلے تو ہم واقف کتنے ہیں اور واقف ہیں تو ہمارا عمل کتنا ہے ایک صحابہ آئے اگر واقف ہے تو عمل کس طرح کہنے لگے ملی صاحب ہر سال رمضان میں میں زکاة ادا کرتا ہوں اس سال بھی زکاة ادا کرنی ہے لیکن ایسا ہے کہ میرا ایک مقروض ہے اور وہ میرا مال یا میرا قرضہ دے نہیں پا رہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ زکاة کی رقم میں اس کو دے دوں اور اس سے یہ میرا فریضہ ادا ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں اس سے مطالبہ کرلوں کہ بھائی وہ میرا قرضہ ادا کر دے یعنی زکاة کا فریضہ بھی ادا ہو جائے مال بھی میری جیب سے نہ نکلے کہ مال سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ اللہ اکبر تو عرض میں نے کیا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت کا ہر طبقہ اپنی لائن کے دین سے سو فیصد واقف تھا اور واقفیت کے ساتھ وہ عمل پیرا بھی تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو قانون ہی بن گیا تھا کہ جہالت کے ساتھ کوئی ایمان والا زندگی نہیں گزار سکتا جس نے کلمہ پڑا جس نے خدا کی غلامی کا اقرار کیا جس نے نبی کا کلمہ پڑا اور ان کی رسالت و نوروت کا اقرار کیا وہ اپنی زندگی کے کسی شعبے میں اب جہالت کے ساتھ اندیپن کے ساتھ نہیں چل سکتا اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ جب وہ گرشت کے دوران مدینہ پاک میں جب گرشت کرتے چکل لگاتے اور اس کے دوران اگر کوئی نیا آدمی نظر آتا کسی کاروبار میں تو اس سے پوچھتے کہ بھائی تم نے یہ جو دھندہ شروع کیا ہے تمہاری اپنی لائن کا جو حلال حرام ہے جو جائز ناجائز ہے جو شریعت ہے کیا تم نے اس کو سیکھ لیا اگر وہ جواب نفی میں دیتا ہے کہ جی میں نے نہیں سیکھا تو اسے اسی وقت منع کر دیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ عنہ کہ اپنی تجارت میں اس کا نفاذ کرو اسی لیے بازے شہابہ اکرام تو اپنے پارٹنر اسی لیے بنائے تھے شریعت و کاروبار اسی لیے بنائے تھے کہ ہمیں آدھا دن تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کو ملے گا آدھا دن ہم اس تعلیم سے سیکھے ہوئی باتوں کو اور ان حکامات کو اپنی زندگی میں اس کو جاری کریں گے یہ تعلیم کے حلقے میں ہوتا تو دوسرا کاروبار سنبھالتا اور دوسرے جب کاروبار سے جب تعلیم کے حلقے میں آتے تو یہ وہاں جاتے ہیں تاجر اپنی تجارت میں آزاد نہیں تھا کاشکار اپنی کاشکاری میں آزاد نہیں تھا زندگی کے کسی شعبے میں مسلمان آزاد نہیں تھا اپنی لائن کے دین سے واقع اور واقعیت کے ساتھ عمل پیورا تھا اس حتیبار سے میرے بھائی اور دوستو ہم اپنا جائزہ لیں کہ اول تو ہم اپنی لائن کے دین سے واقع کتنے ہیں پھر واقعیت کے ساتھ عمل کتنا ہے بہت سی ایسی چیزیں کھانے میں پینے میں پہلنے میں گھرنے میں نیابی کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حرام کے درجے تک کی ہے اور ہمیں اس کا انداز تک نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا نہیں عمومت کا ہر طبقہ ہر طبقے کا ہر فرد اپنی لائن کے دین سے واقعیت واقعیت کے ساتھ عمل پیورا اور اپنی عملی زندگی بناتی ہے اس ایمانی زندگی کی دعوت کو لے کر چلنے والا ہر صحابی تھا کچھ وقت میں جتنے طبقہ کے امت کے کسی ایک طبقے کے ایک فرد کے بارے میں کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے دعوت کا کام نہ کیا حالانکہ صحابہ میں تمام قسم کے صحابہ ہاتھ کو ملیں گے لیکن دعوت زندگی کا مقصد اس طرح بنا ہوا تھا کہ اپنی ذات سے اپنا ایمان بناتے ہو ایمان کی دعوت دینا اپنی نماز پڑھتے ہوئے نماز کی دعوت دینا ایمانی عمل کو کرتے ہوئے ایمانی عمل کی دعوت دینا اور اس دعوت پر اپنی جان و مال کو لگا دینا یہ زندگی کا مقصد تھا جیسے آج زمینوں کے ٹکڑے جھوٹنا اور آج جگہ جگہ اپنی برانچیں قائم کرنا اور جگہ جگہ اپنے کاروبار کے جال پھیلانا اور جگہ جگہ اپنی کمائی کی شکلیں بنانا جس طرح آج زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے اس طرح ایمان کی محنت کو لے کر چلنا اور اس پر جان مال لگانا اور جتنی اس کے راستے کے جتنے تقاضے آئے اس کو پورا کرتے کے لے جانا یہ صحابہ کی زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا اور اصل میرے بھائی اور دوستو اس امت کی زندگی کا مقصد تھا ہی دعوت قُلْ حَذِهِ سَبِيلِي اَدْرُوْ اِلَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعْمِ لیکن دعوت کو ہم زندگی کا مقصد کب بنایں گے جب دعوت کے منافے اور جب دعوت کے فائدے اور جب دعوت کے نتائج اور دعوت کی تاثیر اور دعوت سے کیا کیا ہوگا یہ جتنا ہم پر کھلتا چلا جائے گا ہم دعوت کو اس طرح زندگی کا مقصد بنائیں گے جس طرح آج کھانے کمانے کو زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں اس لئے کہ ایک آدمی جب دیکھتا ہے کہ زمین جوتی تو یہ فائدہ ہوا لیکن ایک آدمی دس سال سے ایک زمین کا ٹکڑا جوت رہا تھا اور اس میں باجرہ چاول بوتا تھا سال پر میں دس ہزار کی آمدنی ہوتی تھی اب اسے کسی نے کہا یا یہ باجرہ چاول کا تک جوتتے رہو گے اگر اس میں باغ لگا دو انگور کا اور سیوہ نازپاتی کے درخت اگر اس میں لگا دو اور یہ باغ ہو جائے ایک اچھا پھلوں کا تو پھر باغات کی آمدنی گہوں اور چاول اور باجرے کے مقابلے میں سیگروں گناہ ابھی اس آدمی کو لائن بدلنی ہے منافع اس کے سامنے ہے کہ باغات کی زمین کے باغ کیا ہے عام زمینوں کے مقابلے میں باغات کی زمین بہت کنتی پھر عام زمینوں کی پیداوار کے مقابلے میں باغات کی پیلاوار بہت زیادہ پھر عام زمینوں کی جو پیداوار ہیں اس کے جو باغ ہیں اس کے مقابلے میں باغات کے جو پھن ہیں اس کے باغ بہت زیادہ یہ تمام فضائل سن کر ادانوں میں توازن کر کر پھر یہ آدمی اپنی لائن بدلنے پر آتا ہے کہ آن صاحب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی دکان چھوڑ کر اب بھڑی کوئی دکان لینو اور یہ گلن سے نکل کر کہیں مین روڈ پر لینو اور صاحب یہ گہوں کی کاس چھوڑ کر میں بھی اب عام کا باغ لگا لوں جب یہ سوچتا ہے تو اس کے سامنے کچھ گھاتیاں آتی ہیں کہ بھڑی گہوں کی کاش چاولوں کی کاش چھوڑ کر باغات لگانے میں کچھ بیچ کا ایک عرصہ آئے گا جس کو مجاہدے کا زمانہ کہتے ہیں صاحب وہ کیسا ہوگا لیکن صاحب کاشکار اپنے تجربوں سے یہ بتلاتے ہیں کہ زمین میں جو زیادہ زمین کو جوتا جاتا ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے اس کو ایک آج سال بیکار چھوڑ دو زرہ تھنڈی ہو جائے کیونکہ تمہیں باغ لگانا ہے ایک آج سال اس کو تھنڈا خونے دو لیکن صاحب تھنڈا ہونے دیں گے تو اس سال کے آمدنی لیکن صاحب اسے کا نام تو قربانیہ جاہدہ ہے اچھا سال پھر لیکن اس کے بعد جو پودے آپ لائیں گے وہ جو گہوں کا بیج آپ لاتے تھے اس سے بہت زیادہ مہنگے آئیں گے لیکن صاحب یہ تو دبل دبل خرچہ ہو جائے گا لیکن صاحب چار گناہ بھی ہو جائے تو برداشت کیجئے ایک سال بیکار چھوڑی اس کی آمدنی گئی انہاز کے مقابلے میں قربانیہ آئے چار گناہ بھاؤ لگے یہ ایک مجاہدہ پھر جو قربانیہ لگائے ان کے صاحب کیوں تو چار مہینے میں قاتلیتے تھے یہ کتنے دنوں پھل دیں گے ان کے بعض درخ پانچ سال میں بعض درخ دو سال میں بعض درخ ایک سال میں بعض چھ مہینے میں ان کے صاحب یہ تو مدت بھی بھر گئی اور چار سال تک اگر وہ پھل نہ دے تو چار سال کے آمدنی کا کیا ایک سال زمین بیکار چھوڑی اس کا خرچ اس کا نقصان اور اس سال میں بھی بچوں کو کھلاو تو قرضے سے کھلاو اگر نہیں ہے اور بیٹ کے مقابلے میں چار گناہ دان دے کر پودے لگاؤ اور پھر ان کے درخ بن کر پھلدار ہونے تک چار سال کا عرصہ انکذار کرو ان چار سال میں بھی خون خودھار لے لے کے کھاؤ اس سال پھر کیا ہوگا یوں کہ دیکھ آئی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جن کے باغات کے آمدنی ہیں ایک سال میں اتنی آمدنی ہے کہ جو عام کاشکاروں کی دس سال میں نہیں ہوتی اگر تمہارا باغ پھل گیا اور تمہارا باغ اگر لگ گیا تو یہ جتنے بیچ کے فطرت کے زمانے کے اور یہ مجاہدے کا زمانے کے جتنے طرزیں چریں گے اور جتنا تمہارے پر ادھار ہوگا وہ سارا ادا ہو جائے گا اور دو چار سال میں تم لکپتی ہو جاؤ گے صاحب یہ تو بہت بڑا مجاہدہ ہے پوری لائن بدل دو کیونکہ پھر اگر نفع سمجھ میں آتا ہو تو لائن بدل دو ہاں صاحب نفع تو سمجھ میں آتا ہے جیسے آج کل لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے باہر جانے کا نفع کیونکہ باہر جانے کا نفع سمجھ میں آیا کہ لوگوں نے زمینیں بیچی لوگوں نے مکان بیچے لوگوں نے زمین آرتوں کے سیور بیچے اور لوگوں نے پلنگ سے پلزے لیے اور پتہ نہیں کیا 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 اور دو دو چار چار سال کا اگریمنٹ اگر تبلیغ والا چار مہینے کو کہیں ان کی صاحب تم تو اگریمنٹ کرا رہے ہیں چار مہینے تو بہنے پڑیں گے انگی نیشہ آب اچھا جہاں نہیں تو وہاں کہیں چار سال کا لکھ لو اور عجیب بات ہے سب خوش ہیں جب یہ گھر سے جاتا ہے تو سب خوش ہیں اگر کوئی روتابی ہے گھر والا تو دوسرے اس کو کیا تسلیل دیتے ہیں گبرانے کی کیا بات ہے تمہارے راستے پہ جارے ہیں کل کو آ جائیں گے دو سال کی تو بات ہو کیا کہیں دو سال کی تو بات ہو اور یہاں کیا کہیں ملی صاحب چار مہینے اور وہ کیا کریں دو سال کی تو بات جب کسی چیز کا نفع سامنے ہوتا ہے تو اس کی ہر لائم کی قربانی آسان ہو جاتی ہے میں بھائیوں بیستو عزیزو بزرگو جب صحابہ اکرام ازوان اللہ تجمعین پر اللہ نے دعوت کے منافع کھولے تھے کہ دعوت سے انسانوں کی زندگی میں کس طرح تبدیلی آتی ہے ایمان کی جڑے کتنی مضبوط ہوتی ہے اور دعوت کے ذریعے انسانوں کو اخلاق کیسے ملتے ہیں اور دعوت کے ذریعے انسانوں کا تعلق معلومہ کیسے بڑھتا ہے اور دعوت کے ذریعے خدا کی حکامات کیس طرح زندہ ہوتے ہیں اور دعوت کے ذریعے تمام باطل نظام اور تمام باطل اور تمام منقرات کیس طرح جر سمیت اکھے جاتے ہیں جب یہ منافع صحابہ کے کھولیتے ہیں تو صحابہ کے اندل کی پکاریتی کہ ہم ہر چیز کے بغیر جی سکتے ہیں لیکن ایمان کی دعوت کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں ہم کپرے اور مکام کے بغیر جی سکتے ہیں ہم مکہ جیسے سرزمین کو چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنے چھوٹے اور معصوم بچوں کی گلوں پر چھوڑا چلایا جانا دیج سکتے ہیں ہم اپنے مابعب کی جرائی کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ایمان کی دعوت کے بغیر ہم نہیں جی سکتے ہیں جس ایمان سے دنیا میں لہر آتی ہو اور دنیا میں لہر چلتی ہو ایمان کی ہمیں خیال ہے کہ ہم سمجھے ہیں ہم دعوت کا کام سمجھے نہیں ہیں اگر دعوت کے منافع اور دعوت کے ذریعے ہونے والے نفع اور اس کے فائدے اگر اتنے بھی ہم پر کھلتے جتنے ایک دکائن سے ہمیں زندگیوں کے بننے کے منافع ہم پر کھلے ہیں تو خدا پاک کی قسم ہم دعوت پر اپنی جانوں کو لگا دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی پان بیڑی کی دکان لیکن آج میں کس طرح اپنی جان لگا رہا ہے کس طرح مان لگا رہا ہے کس طرح شادیوں کو بھی قربان کرتا ہے کہ صاحب آج موقع نہیں مجھے دکان ایسے موقع سے ہے اور آج ایک تقریب اور تہوار ہے اس لئے میں آج دکان بند نہیں کر سکتا اور اس لئے کہ مقصد اور ضرورت جب ان دو میں تک کر ہوتی ہے تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ ضرورت کے لئے مقصد کو کبھی قربان نہیں کرتا ہاں مقصد کے لئے ضرورت کو قربان کر دیتا ہے ایک موٹن سے مثال عرض کرو جیسے ایک آدمی دفتر میں ہے کسی دفتر کا ملازم ہے اور دویا ملازمت اسے زندگی پھر کرنی ہے یہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے اور اس ملازم کے ہاں کوئی اس کا افصال آنے والا ہے روزانہ گھر سے جانے کا وقت آٹھ بجے اور دس بجے تک اسے دیوٹی پر ہونا لیکن جس دن اس کی آمر ہے افسر کی وہاں سے اترائی ہے کہ آپ کو آٹھ بجے دفتر ہونا چاہیے روزانہ کے معمول کے اعتبار سے جب آٹھ بجے گھر سے چلتا تھا تو سارے سارے پہ ناشتہ کرتا تھا اب آٹھ بجے وہاں پہنچنا ہے تو چھے بجے ناشتہ چاہیے اب گھر والوں سے کہتا ہے کہ بھئی کل ہمیں چھے بجے ناشتہ چاہیے جو بہت اچھا مقدر کی بات دیر ہو گئی کسی وجہ سے ناشتہ تیار نہ ہو سکا تو اب یہ آدمی ناشتے کی وجہ سے وہاں کے حاضری کو نہیں چھوڑتا گھر والے لاکھ خوشاں مت کر لیں کہ جی ابھی ہوا جا رہا ہے اب ملکوں کی بات ہے کہ اب نہیں اگر آج کی ملاقات چک گیا اور آج اگر افضل آیا اور غیر حاضری لگ گئے تو سال میرا سارا ذائع ہو جائے لہذا میں آج کی ملاقات پر ناشتے کو ترجیح نہیں دے سکتا ناشتے پر آج کی ملاقات کو ترجیح دیتا ہوں میں ناشتے کے بغیر رہ سکتا ہوں لیکن ان کی ملاقات میری زندگی کا مقصد ہے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں اگر دیر ہو جائے تو دوپر کے کھانے میں بھی ہمارا انتظار مت کرنا ہم کہیں اپنا کوئی تھوڑا بہت کر لیں گے جب کوئی مقصد آدمی کے سامنے ہوتا ہے تو آدمی ناشتہ قربان کرتا ہے دوپر کی روٹی قربان کرتا ہے رات کا سونا قربان کرتا ہے اور کس کی طرح کی تکلیمیں مرداز کرتا ہے سب جانتے ہیں جب دعوت زندگی کا مقصد بن جاتا ہے تو پھر دعوت کی راہ میں آنے والی تکلیف جیسے احکامات کی لائن میں تکلیف لوگ سمجھتے ہیں اس کو تکلیف ہے لیکن اس کو پھر اللہ پاک اتنا مزا دیتے ہیں اللہ اکبر جیسے صفیان سوری رحمت اللہ نے یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان حکومت والوں کو انتاشا سلاتین کو پتا چل جائے کہ اہل اللہ کے دلوں پر اللہ نے کیا ستینہ اتارا ہے تو یہ بجائے حکومتوں اور ملکوں پر حملہ کرنے کے اہل اللہ کے دلوں پر حملہ کرنے لگے جو دولت ان کے دلوں میں ہوتی ہے وہ ملکوں اور قوموں میں نہیں ہوتی ایسے ہی جب کسی کو ایمان کا چسکہ لگ جاتا ہے اور جب کسی کو ایمانی زندگی کا مزا مل جاتا ہے اور جب کوئی ایمانی زندگی کی حلاوت اور بشاست اور اس کی شرینی اور چاشنی چکھ لیتا ہے تو پھر اسے ایمان کی راہ کی خان چھاننے میں اور اسے ایمان کے لئے بھوکا رہنے میں اور اس کے ایمان کی راہ میں پیاس جلنے میں اور اس کے ایمان کی راہ میں گھر سے بے گھر ہونے میں جو مزا آتا ہے وہ لوگوں کو چروشی لقموں میں انرم بستروں میں آریشان کوٹھیوں میں مزے نہیں آتے پھر یہ گھر سے بے گھر ہونے پر حضرت کی نقل اتارنے پر حضور پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کی نقل اتارنے پر اسے وجد آتا ہے کہ اللہ یہ میری خوش خسمت ہی کہاں میں کہاں یہ اتاراستہ کہاں میں کہاں یہ دعوت کا کام کہاں میں کہاں یہ تعلیم کا حرقہ کہاں میں کہاں یہ تیرا پاک نام کہاں میں کہاں یہ تیرا آلی راستہ کہ آدمی اپنی شعادتیں محسوس کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ بوریہ پس ہو گیا لوگ دیکھتے ہیں اس نے کھانا نہیں کھایا لوگ سمجھتے ہیں صاحب اس کے کانتے چوب گئے لوگ سمجھتے ہیں اس نے غسل نہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں یہ تکلیب میں لیکن اس کو وہ مزا آتا ہے جو شاہی دسترخانوں پر کسی کو نہیں آتا ہو اور یہ تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آج تک دنیا میں ایک واقعہ آسانی ملے گا کہ کسی نے اس ایمانی زندگی کا مزا چکہ ہو اور پھر اسے تھوکر ماری لیکن ایسے سیتنا ہزارہ واقعات آپ کو ملیں گے کہ شاہی دسترخانوں کو چھوڑا ہے اور حکومتوں کو ٹھوکریں ماری ہے اور جنگلوں کا راستہ لیا ہے اور اللہ میں مستو مگن ہوئے ہیں اور پھر وہ واسل الاللہ ہوئے ہیں ایسے شہزادوں کے واقعات آپ کو ملیں گے ایسے پاسشاہوں کے واقعات آپ کو سیگر اور ہزاروں ملیں گے لیکن جیسے میں نے آج کیا کہ زمانے میں اگر کوئی بھوکا بھی ہوتا تھا تو اس کی بھوک لوگوں کو چوڑی کا راستہ نہیں سکھاتی تھی بلکہ اس کا اس کی بھوک میں اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا انسانوں کے لئے راہ دکھاتا تھا اور انسانوں کے لئے رہبری کا کام کرتا تھا جیسے ابراہیم ابن معمون کے ساتھ واقعہ پیش آیا معمون رشید کا وہ شہزادہ ابراہیم ایک دن بالا خانے میں بیٹھا ہوا تھا کیا دیکھتا ہے دریا کے کنارے ایک آدمی آیا بہت فتیچر حال اور میلے کپڑے فتے پرانے منظر یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک جھولا ہے اس نے جھولے میں سے پیالا نکالا اور آگے دریا کی طرف بڑھ کر اس میں سے پیالے میں پانی بھرا اور کنارے پر آ کر بیٹھا اس جھولے کے اندر سے روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے اور بھگو بھگو کے کھا رہا ہے اور اس کے بعد پانی پیا جو ٹکڑے بچے اسے جھولے میں ڈالا اور پیالے کو پھیکر اس کو بھی جھولے میں ڈالے اور یہ دیکھ رہا ہے ابراہیم نے میمون بایا خانے سے دیکھ رہا ہے کہ اس نے پیر پسار لی اس منظر میں چوٹ ماری ہے شہزادے کے دل اس کا زخمی ہو گیا اور اس نے آدمی بھیجا اور یوں کہا جاؤ فلانے آدمی سے کہو کہ تمہیں شہزادہ بلاتا ہے اس دل جلے نے یوں کہا کہہ دو ہمارے قلولے کا وقت ہے ہمارے پاس موقع نہیں قلولہ صرف سونے کے لئے نہیں قلولہ حضور کی سنت ہے اور سنت میں مندھ ہے اور حضور کی سنت اور تابداری ہی سے زمدگی بنتی ہے شہزادے نے پھر کہہ رہایا پھر انہوں نے یہی کہا یہاں تک کہ شہزادے نے کہا کہ جاؤ زبردستی اس کو اٹھا کر لیاؤ یہ بچارہ غریب پردیشی آدمی اسے اپنی شہزادگی کا خیال اس کے آدمی آئے اور زبردستی اس کو لاکر پیش کر لیا ابراہیم ابن میمون نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا یہ تمہارے جھولے میں کیا ہیں کہ میری روٹی کے ٹکڑے ہیں یہ جو تم نے کھانا کھایا کس طرح کیا کیا اس نے کہا میری مار ہے دیوہ ہے اور میری ایک بہن ہے اور اندو کے بیچ میں میں ہوں ہمارے گھر کے فاتح کی حالت یہ ہے کہ دن بہا محنت مجدوری کرتا ہوں کچھ مل جاتا ہے تو لے جاتا ہوں اس لئے میری ماں اور میری بہن دن بہا روزہ رکھتی ہیں میں محنت اور مجدوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا سوکھے ہوتی کہ ٹکڑے بچے ہوئے جھولے میں رکھتا ہوں تاکہ میری پیٹ سی بھی ہو سکے اب پیٹ میں کچھ پر جایا تو میں محنت مجدوری کر سکوں اس لئے یہ میں نے اپنا کھانا کھایا ان کے پھر وہ بچے ہوئے ٹکڑے تنہیں تھیلی بھی کیوں رکھ لے تو اس نے کہا کہ میری ماں اور بہن کا روزہ ہے افتاری میں میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا ان کی افتاری ہو جائے گی میرا شام کا کھانا ہو جائے گا اس نے اور کئی سوالات کیے تو اس دل جنہوں نے کہا رہے ابراہیم تو نے تو مجھے تنگ کر دیا سوالات کی فرمار کرنے سے کیا فائدہ اور یہ کہہ کر کے اس اللہ والے نے اور اس دل جلے نے اپنی راہ لی لیکن یہ فاقہ مست یہ شریعت سے واقف یہ حضور کا تابع دار یہ فاقہ مست دیکھنے میں فاقہ مست تھا لیکن مست علیس بھی تھا اس نے اپنی راہ لی ابراہیم نے ممون اس منظر کو دیکھتا کبھی اس کے سکر تکروں کو سوچتا اور کبھی اپنے شاہید استرخان کو سوچتا کبھی اس کے کتورے کے اور پیانے کے پانی کو سوچتا اور کبھی اپنے یہاں کے تھنگے نظام کو سوچتا اور اس کا دل ایک حجیب کیفیت میں تھا شام کا وقت ہوا دربار میں شاہید استرخان بچھا ممون الرشید نے ابراہیم کو بلوایا ابراہیم نے کہا کہہ دو آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے پھر بوجا کے پاس شاہ سلامت بلا رہے ہیں ابراہیم نے کہا کہہ دو ہم نہیں کھائیں گے پھر بوجا کہ کہو شہزادے سے کہ اگر نہیں کھائیں تو ہمارے بغل میں آ کر بیٹھ جائیں ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائیں ورنہ ان کے بغیر ہمارے لقمہ نہیں اترے جب یہ شاہی حکم آیا تو شہزادے نے کہا اببہ نے تو مجبور بھی کر دیا یہ کہہ کر شہزادہ آیا آو شاہید استرخان پر قسم ہا قسم کی نعمتیں تھی لیکن ابراہیم وہ اس کو ہاتھ تک سے چھویا دی جب وہ ان تمام قسموں کو دیکھتا تو اسے اس اللہ والے کا وہ سلخہ روتی کا تکڑا اور اس کے کتورے کا پانی اور اس کا اس سادگی کے ساتھ زمین پر سونا وہ اسے یاد آتا تھا اور اس کا ہاتھ بڑھنے سے رک جاتا تھا بغل کسی چیز کو ہاتھ لگائے ابراہیم اٹھ گیا اور پھر اپنے بالا خانے میں چلا گیا اللہ اکبر کیا وہ فاقہ مز تھا شہزادے کے دل کو چھلنی کر گیا اللہ اکبر کیا وہ فاقہ مز تھا کہ شہزادے کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کا سبق پڑا گیا اور اللہ کا تعلق سکھا گیا بھوک اگر شریعت کے ساتھ ہو بھوک اگر حیال و حرام کی تمیز کے ساتھ ہو بھوک اگر ہلدہ کے استحضار کے ساتھ ہو بھوک اگر حضور کتاب داری کے ساتھ ہو بھوک اگر آخرت کے دھیان کے ساتھ ہو تو یہ بھوک بڑے بڑے شہزادوں کے آخرت بنوا دیتی جب رات آدھی سے زیادہ گزری ابراہیم کو نیند نہیں آ رہی ہے کبھی دریاں کے کنارے کے بھروکی کے ٹکڑے اور کبھی اپنے شاہی پھانچ دونوں کے منظر آنکھوں میں کھیل رہے ہیں اور دونوں کی عجیب حالت آدھی رات سے زیادہ جب گزر گئی تو ابراہیم اٹھا اور اس نے اپنے ساتھ ایک بہت پرانہ پتہ ہوا ہے جڑا لیا اور اپنے ساتھ ایک غلام لیا اور لے کر دون غلام کو لے کر چلے بہت دور جانے کے بعد اپنا وہ شاہی جوڑا اتار کر وہ پھٹا پرانہ کپڑا زیبے تن کیا اور اس غلام کو وہ شاہی جوڑا دے کر واپس کیا اور یوں کہا کہ اب تجھے بھی اجازت نہیں ہے آگے جانے کی یہاں سے واپس جاؤ صبح ہوئی کمام دربار میں شور ہے ابراہیم نہیں ہے ابراہیم نہیں ہے دنیا کے چار کونوں میں گوڑے دور آئے جا رہے ہیں ابراہیم کی تلاش ہو رہی ہے لیکن ابراہیم وہ زخمی ہو چکا ہے اللہ والے کے ہاتھ ابراہیم ایک تھاقہ مسکر نے اس کو زخمی کر دیا ہے اب چلا ہے تمام تلاشیاں ہو رہی ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں شہزادہ صاحب کہاں ہے بہت پوچھتے مالوں ہوا کہ ان کے ساتھ تھے اور آدھے راستے تک گئے تھے ان کو بلا کے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا اور کیسے دیکھا یہ کہ جو مجھے تو رات کو جگایا اور ساتھ لیا اور اس طریقے سے پھنا جگہ تک میں گیا وہاں تک یہ رہبری کر سکتا ہوں آگے مجھے نہیں معلوم ہے وہ کہاں گیا بہت دنوں کے بعد حرم مکی نے دیکھا ایک حجوم ہے اور اس سے پہلے تواف کے معاقے پر ابراہیم نے ابنی میمون کی اس اللہ والے سے ملاقات ہوتی ہے جس نے اس کے دل کو زخمی کیا تھا ابراہیم نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میرا محصر یہ ہے جس نے مجھے آلائشوں سے نکالا ہے اور جس نے مجھے گندگیوں سے نکالا ہے اور جس نے مجھے فقر و غرور کے نعروں سے نکالا ہے اور جس نے مجھے تمبول کے نقصوں سے نکالا ہے اور جس نے مجھے شاہی جوہے سے نکال کر اور مجھے فقیرانہ لباس پہنایا ہے جس نے مجھے فیرانی زندگی کے نقصوں سے نکال کر فقیرانہ جوہاں مجھے پہنایا ہے یہ میرا بحثیت وہ انسان جو انسانوں کو سود کے راستے جھوٹ کے راستے رشوت کے راستے غون کے راستے چوری کے راستے زینکاری کے راستے خدا فراموشی کے راستے اور خدا کی مخلوق کے ستانے کے راستے جو انسان دنیا میں انسانوں کو بتلاتے ہیں خدا پاک کے قسم انسانوں کا زندہ بھیڑیا وہی وہ بترین انسان ہیں جو خدا کی مخلوق کو بے دیرے کی راستے ہیں وہ بترین انسان ہیں جو خدا کی مخلوق کو خدا فراموشی کی طرف لے جاتے ہیں اگر انہوں نے احسان کا لباس پہن لیا احسانوں اور کسی شکل بنا لی خدا پاک کے قسم یہ شیعتین انس ہیں جو انسانوں کی شکل میں شیطان بنے ہو انسانیت کا سب سے بہا بہی خواہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن اور محسن عظم وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے بلکر انسانیت کا کوئی محسن نہیں نبی سے بلکر انسانیت کا کوئی خیر خواہ نہیں نبی سے بلکر انسانیت کا کوئی بہی خواہ نہیں لیکن حضور سے پہلے جتنے نبی آئے تمام نبیوں کی نبوت محدود تھی اس لئے ان کی وہ خیر خواہی بھی محدود تھی لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں اس لئے پورے عالم کے انسانیوں کے بہیخواہ حضور سے بلکر کوئی ہو نہیں سکتا اگر ہمارا سگا باپ ہمیں حضور کی تعلیم سے ہٹا کر ہمیں غیروں کی شکلوں میں لگا کر اپنے احسان کو جتاتا ہے تو فی الحقیقت وہ ہمارا بہیخواہ نہیں ہے وہ ہمارا بدخواہ اللہ کے بعد انسانیت کے محسن جنہاں بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغرض جب ابراہیم نے اپنے محسن کو پہچانا تو بہت شکریہ دا کیا آگے رہتے مسافہ کیا لیکن وہ اللہ والے بہت ملتے رہتے ہونے تو انہوں نے تو اس کو پہچانا نہیں دے ابراہیم نے اپنے محسن کو پہچان لیا خیر اس کے بعد ابراہیم وہی رہنے لگے ایک دن دیکھا حرم میں بہت بھید ہے یہ کیا ہوا ان کے یہاں ایک بزرگ رہتے تھے ایک اللہ والے رہتے تھے آج ان کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ وہ فاقہ مست وہ فقیر انہوں نے کہا میری عزارت کروں آگے لے بھر کے دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گے کہنے لے اور تم اس کو کیا کہتے ہو یہی تو ہے وہ محمد رشید کا بیٹا جس کی تلاش پوری دنیا میں ہو رہی ہے یہ ہے جو اللہ والا ہو کر آج دنیا سے رخصت ہوا یہ ابراہیم کو دین پر کس نے لگایا ایک فاقہ مست کی بھوک رہے اوز بھوک کی حالت میں اس کی دنداری کہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں ہماری بے امار بہن روزے رکھ سکتے ہیں ہم محنت مجدوری کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں لیکن حیران کا لقوان نہیں کھا سکتے یہ ہم کی دنداری تھے لیکن میرے بھائی اور دوستو یہ دین پر چلنا دینی حکامات کو زندگیوں میں جگہ دینا اور خدا کی منع کی ہوئی سے بچنا یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان کا پاور نہ ہو اور ایمان میں پاور بھرتا نہیں جب تک کہ ایمان کی دعوت نہ ہو اس لئے حض میں نے یہ کیا کہ شہابہ اکرام اضواللہ تشمعین کی زندگی میں آپ کو یہ جو بات ملے گی کہ امت کا ہر طبعہ اپنی لائم کے سو فیصد دین سے واقف واقفیت کے ساتھ عمل پیرا اور اپنی زندگی کو دینی بناتے ہوئے اور اپنی زندگی کے دین پر چلتے ہوئے اس ایمان کی دعوت کو لے کر اللہ کے راستے میں پھر نہ یہ زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا اور پھر اس دعوت کی راہ میں جو کچھ آ جائے دھونک آئے پیاس آئے سردی آئے گرمی آئے اور بیماری آئے اس سے ہسی ہسی اور خوشی خوشی برداشت کرنا اس پر عزر سواب کے اور اس پر اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کے کا یقین اس انداز سے کہ جیسے کسی کو ایس سے دو بنتے میں گراتے ہوں ان کو آمال پر خدا کے یہاں سے عزر سواب نہ گراتا تھا اور یہی وجہ تھی آمال پر زندگیوں کا بننا اور آخرت کا اصل ہونا یہ اس طرح زینوں میں اتر چکا تھا کہ وہ صحابی جو خجور کھاتے کھاتے پھینک گئے تھے اس کی وجہ نہیں تھی کہ جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس مار کے میں اگر آجے بھر کے میں جان دے دو اور شہادت کا جان پیلو مجھے کیا ملے گا فرمانا تمہیں جنت ملے گی اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی کی بات پر یقین اور عمل سے زندگی کے بننے کا یقین اور آخرت کی عزمت آخرت کی حیثیت اور آخرت اصل ہے اس کا یقین اس طرح اترا ہوا تھا کہ خجور کھاتے کھاتے پھینک گئے اور یوں کہا اِنَّا الْحَيَا تُمْتَوِیرَا ارے یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے خجور کھاؤں کب آگے بھروں کب شہادت کا جان پیئوں کب ارے اجنت تباغوں کی شہر کروں کب یہ سوچتے سوچتے کچھ خجور ہی کو پھیج دیا رہے باس نہ بجے باسری کھاؤں خجور نہ لگے دیر آگے بھرے شہادت کا جان پیا اجنت تباغوں کی شہر پھر آمال سے زندگی کے بننے کا یقین اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت جب دعوت آتی ہے تو ایمان میں طاقت آتی ہے اور جب ایمان میں طاقت آتی ہے تو اللہ کے حکامات پر چلنا اور اللہ کی منعکی سے بچنا یہ آسان ہوتا ہے اور جب یہ دو چیزیں آتی ہیں پھر حدود شریعت قائم ہوتی ہیں اور جب شریعت کی حدود دنیا میں قائم ہوتی ہیں تو شریعت کے ساتھ خدا کے دین کے ساتھ خدا کی غیوی مددوں کے اور خدا کی غیوی نشرتوں کے اور خدا کی غیوی تعایدوں کے جتنے وعدے ہیں اللہ اپنے کرم سے پورا کرتے ہیں اس لئے ان کہا وَمَنَ عُفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِوَلْعِكُمُ الْنَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ جنہوں نے خدا کے ساتھ کی سہد و پیمان کو پورا کر دیا فَاسْتَبْشِرُوا بِوَلْعِكُمُ الْنَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ اپنی بیع و شراء کے بارے میں خوشحبری حاصل کر دو اور یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نے مطلق بشارت کہی کہ جتنی چاہے خوشحبری جس لائل کے آپ سوچ سکتے ہو وہ آپ کی سوچ محدود ہے لیکن خدا کی داد و دہش بحد و بحساب وہ تمام خوشحبریاں وہ تمام بشارتیں وہ آپ کے لئے فَاسْتَبْشِرُوا بِوَعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ اور آج قرآن کہتا وَذَا لِكَهُوَ الْفَوَزُ الْعَظِيمِ یہی ہے سب سے بڑی کامیابی عرض میں نے کیا میرے بھائی اور گوستو ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ذریعات زندگی ہماری زندگی کا مقصد بحیثیت خدا کا بندہ ہونے کے خدا کی عبادت کرنا اور ہماری زندگی کا مقصد بحیثیت حضرت محمد صلی اللہ کا امتی ہونے کے ایمان کی دعوت کو لے کر دنیا میں چلنا اپنی جان و مال کی قربانی دینا اور اپنے حالات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو جوک دینا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے جو خن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور آپ کے صحابہ نے کر کے دکھایا کہ دعوت زندگی کا کیسے مقصد ہے یاد کرو گو حجرت کی رات جب عبادت صدیق علی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ تھے کہ گھرم بورا نابینا باپ ہے اور چھوڑی معصوم بچیاں ہیں اور مrzاء کا بچہ بچہ ان کا رشمن بنا ہوا وہ باپ کے حقوں بھی جانتے تھے وہ بھی کے حقوں بھی جانتے تھے وہ بچوں کے حقوں بھی جانتے تھے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو بھی جانتے تھے اور عدا کر کے دکھایا کہ ایمان والا بحیثت ایمان والے ہونے کے اور ایک عمدی بحیثت حضور کا عمدی ہونے کے دعوت پر کس طرح جان لگائے گا دعوت پر کس طرح مان لگائے گا دعوت کے لئے اپنے جذبات کو کس طرح قربان کرے گا دعوت کو اپنی زندگی کا کس طرح مقصد بنائے گا تمام صاحبوں نے اس طرح عملی طور پر کر کے دکھایا تو آرز میں نے یہ کیا میرے بھائیو یہ کھانا کمانا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے بے شک ہماری ضرورتیں ہیں اور جگہ جگہ اس کا تذکیہ ملتا ہے لیکن ہماری سب سے بڑی غلطلت ہماری سب سے بڑی کوتا ہی ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے ضرورتوں کو ضرورت کا درجہ میں نہ رکھتے ہیں خواہشات کو اپنی ضرورت سمجھ لیا اور مقصد زندگی سے ہم یکثر غافل ہوگے اللہ پاک آفیت کے ساتھ ہمیں مقصد زندگی کو پہچاننے کی توفیق دے اور پہچان کر اس پر عمل کرنے کی اور اخر وقت تک اپنی ذمہ داری کو میں لگے رہنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق میرے بھائیو زندگی بہت تھوڑی اور زندگی کا وقت بہت تھوڑا اگر ان خواہشات اگر خواہشات پر لگایا تو دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں مل سکتا ایک آدمی ایسا نہیں مل سکتا جس کے ہر خواہش پوری ہو گئی ہے اس لئے کہ خواہشات کے پورا کرنے کی ججے اللہ نے دنیا بنائی نہیں خواہشات کے پورا کرنے کی ججے تو جنت ہے دنیا ضرورتوں کی پورا کرنے کی ججے لیکن اگر دنیا میں کئی خواہشات کے اعتبار سے چلتا ہے تو اول پر اللہ پاک اس کے خواہش یہاں پوری ہی ہونے دیں گے اور آخریت میں اس کی ضرورت تک کے لالے پر جائیں گے اللہ ہماری آپ کے حفاظت فرمائے اور اگر دنیا میں کوئی ضرورت کے اعتبار سے چلتا ہے خواہشات کا گلہ دبوچتا ہے اپنی منمانی کا گلہ گھوٹتا ہے اور خدا کے حکامات کو زندگی میں جگہ دیتا ہے اور امام کی دعوت کو لے کر چلتا ہے پھر خدا اس کی دنیا بھی بناتے ہیں اور اس کے آخرے بھی اپنے کرم سے بناتے ہیں یہ ساری بات میں نے اس پر کہی تھی کہ اگر دعوت کے منافع ہم پر کھل جائے کہ دعوت سے زندگے میں کس طرح تبدیلی آتی ہے جیسے آدمی کوئی کارخانہ لگاتا ہے تو اس کی لائن کے تمام منافع اس کے سامنے آتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہمارے کارخانے میں بنے گی تو یہ ایک چیز کتنی کتنی لائنوں کی مشینوں میں کام آتی ہے فلاں کمپنی میں بھی اور فلاں جگہ بھی اور فلاں مشین کے لئے بھی اور فلاں جگہ بھی آدمی ایک نقشہ سوچتا ہے کہ چیز بنے گی ہماری ایک فیکٹری میں لیکن سیگرہ مشینوں کا مدار اس چیز پر ہے لہذا جب وہ مشین چلے گی تو فلاں لائن کی کاشت ہوگی اور یہ مشین چلے گی تو فلاں لائن کی چیز بنے گی اور یہ مشین چلے گی ہوگا اور وہ تمام شکلیں سوچتا ہے اور اپنی لائم کی فیکری پر اپنا جی جان لگا دیتا ہے اگر دعوت کے بارے میں ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جب امت میں دعوت آئے گی تو دعوت سے ایمان میں طاقت آئے گی اور ایمان میں طاقت آئے گی تو خدا کی حکامات پر چلنا آسان ہوگا جب خدا کی حکامات پر چلیں گے تو خدا کی حکامات کے ساتھ کے جتنے انوارات ہیں جتنی برکات ہیں اور جتنے خدا کی مددوں کے وعدے ہیں چلے گی تو ایمان بنے گا اور جب ایمان بنے گا تو خدا نے جتنی چیزوں کے کرنے کو منع کیا ہے اس سے امت بچے گی اور جن کے کرنے سے امت کو روکا گیا جب امت اس سے بچے گی تو سلائم کے جتنے فائدے ہیں وہ امت کو حاصل ہوں گے اس کے لتیجے میں خدا کی مددیں امت کے ساتھ ہوں گی اور جب خدا کی مدد امت کے ساتھ ہوگی تو امت کی دنیا بھی بنے گی اور امت کی آخرت بھی بنے گی یہ دعوت فیکٹی کے ایک پرزے کی طرح ہے دیکھنے میں ایک پرزہ ہے لیکن ان سیکلوں قسم کی مشینوں میں اور سیکلوں کمپنیوں کی مشینوں میں اس کی ایسی جگہ ایسی حیثیت ہے کہ کمپنی کا سارا سودا رکا ہوا ہے اگر وہ پرزہ اس مشین میں نہیں اس طرح دعوت کا کام یہ پوری دینی زندگی میں اور پوری ایمانی زندگی میں ایک ایسا پرزہ ہے کہ دعوتی سے ایمان میں طاقت آتی ہے اور ایمانی اصل پاور ہے جس سے حکامات پر چلنا آسان منقرات و محرمات سے بچنا آسان اور خدا کی رضا کے لیے عامال میں لگنا آسان اس لیے میرے بھائی اور دوستو یہ تو بہت ہم کہتے رہتے ہیں چار مہینے اور چلیے لیکن آج جیوں چاہتا ہے کہ یوں کہیں کہ ایسے کچھ اللہ کے بندے چاہیے جو یوں کہیں کہ آج سے ہم اس کام کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں گے اور کام کو اپنا کام سمجھیں اور اصل کام ہمارا یہی کام ہے جس کام پر جناب رسول پاکشن کی پوری جان لگی ہو عزیز کام کے لیے حضور کے گھر کے چلے بجے ہو عزیز کام کے لیے حضور کی سارزادی کی چھاتیوں کا دودھ ہو جا گواہ ہو عزیز کام کے لیے حسنین کو دودھ نہ ملا ہو عزیز کام کے لیے حضرت عمر عثمان کی شہادت ہوئی ہو میرے بھائیو اس کام کے لیے چار بہنے اچھے ہمیں یہ تو کوئی حیثیت میں نہیں رکھتا ملا مبالغا کام اتنا اونچا اتنا بلن ببالا ہے اور کام اتنا پاورفل ہے اور کام میں اتنی طاقت ہے کہ یہ حق رکھتا ہے امت کی جانا اور مانوں کے پورا پورا خبر کام کا حق ہے لیکن میرے بھائیو ہم چونکہ بہت کمزور ہیں ہم کے کام کھولانی اور ہم نے کام سمجھانی اور کام کے حقیقت ہم پر واضح ہوئی نہیں اور کام کے لیے ہم کو بصیرت ملی نہیں اس لئے ہم ابھی کام پر اتنا بھی نہیں لگتے جتنا اپنی دکان اپنے چھےٹ کے پکڑوں پر لگتے خدا آفیت کے ساتھ اپنے کرم سے بغیر ہماری استعداد کے اپنے کرم سے ہم پر کام کو کھول دے ہمیں کام سمجھا دے کام کتنا عظیم الشان ہے مقام جس کی فضلت قرآن کہتا ہو اس سے بھرکر بات ہو کس کی سکتی ہے اور اس سے اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے جو اللہ کی ہونی بھرکی مخلوق کو اللہ سے وابستہ کرتا اور کسی ماباب پر گمشدہ لڑکا جو کہ ماباب کی طرح سے سیکھوں اعلانات اشتہارات ہو چکے ہوں اہر و تائزیز ہو چکے ہوں اور ماباب مائشی کے ہاتھ ہوت چکے ہو کہ اب وہ آنکھوں کا نور اور وہ جگر پارا نہیں ملتا ایسے وقت میں کوئی ہندیزی رات میں مستلہ دھار بارش کے زمانے میں جبکہ گھر کے دروازے لگے ہوئے ہوں اور لوگ گہری نیند سو رہے ہوں اور کوئی آ کر دروازہ خود خود آئے اور اندر ہی سے پوچھتا ہے کون کہ میں آپ کا بیٹا فلانا اچھا سالہ کیوں تھے ہاں ازان کی طرح قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اسلاح سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور